بسم اللہ الرحمن الرحیم قائم کر سکے یہ ناممکن کے مترادل ہے ہماری ترجیحات کیا ہیں لاہور سے ایک بڑا ذہین لائک اور فائق طالب علم محمد شہید اس کو کم ہی لوگ جانتے ہیں اس کے کارنامے سے بھی کم لوگ ہی اگاہ ہیں کہ اس نے فزکس مضمون میں ایک آرٹیکل لکھ کر پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے لیکن پاکستانی قوم اس لائک فائق اور ذہین بچے سے لاعلم ہے کہ وہ کون شہیر ہے زارہ نعیم جس نے ایک سو نواسی ممالک کے پانچ لاکھ ستائیس ہزار طالبہ میں سے اے سی سی اے میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی لیکن پاکستانی قوم اس زارہ سے بے خبر ہے ہاں یہ خبر رکھتے ہیں تو بالکل اس بچی کے بارے میں تو ضرور باخبر ہیں میں اگر یہ کہوں کہ پورا پاکستان باخبر ہے تو یہ غلط نہ ہوگا جس نے صرف ایک موبائل فون پکڑ کر سیلفی لیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ میں ہوں اور یہ ہماری پارٹی ہو رہی ہے اس بچی سے سارے واقف ہیں ہاں اس جملے کو بھی کوئی نہیں بھولا بلکہ وہ ایک جملہ جو اس شخص کے قومی اسمبلی میں پڑھنے کا موجہ بن گیا وہ کیا تھا پروگرام تو وڑ گیا اس بندے کو پوری دنیا نہ سہی تو پاکستان کے سارے لوگ تو جانتے ہیں اور اس بچی سے بھی تقریبا پاکستان کی اسی فیصد آبادی تو آگاہ ہوگی جس نے ایک سٹیج پر کھڑے ہو کر صرف یہ گانا اس پہ پرفارم کر دیا ڈانس کر دیا کہ میرا دل یہ پکارے آجا ہمیں اس باتوں سے غرض نہیں ہے کہ ان کو شورت ملی تو کیوں ملی لیکن ہم اپنی ترجیحات کی بات کرتے ہیں کہ ہماری ترجیحات کس جانب ہے کہ ایک بد کماش اور بد کردار اور بد اخلاق شخص کو ہم ہیرو بھی بنا دیتے ہیں ہم اس کو آنکھوں پہ بھی بٹھا لیتے ہیں ہم اس کو اسمبلی میں بھی پنچا دیتے ہیں لیکن فزکس میں کارنامہ انجام دینے والے طالب علم کو میں نے تو نہیں دیکھا کسی بھی چینل نے اس سے رابطہ کر کے اس کا نکتہ نظر ملوم کیا ہو یا پاکستان کی عوام کے سامنے اسے پیش کیا ہو یا وہ زارہ جس نے ایک سو نواسی ممالک اور پانچ لاکھ ستائیس ہزار طالبہ کو ٹاپ کر دیا دنیا میں ایک شہرت حاصل کی اپنے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی لیکن پاکستانی قوم ایسی سوئی ہوئی قوم ہے جس کے بارے میں میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ ایسی قوم جس کے بارے میں آپ کو ایک رائے قائم نہیں کر سکتے وہ اس زارہ بچی کے نام سے بھی واقف نہیں ہے جس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے کہ وہ اے سی سی اے میں ٹاپر ہے بات ترجیحات کی فیس بک پہ میں جیسے کہ پوری قوم ہی اس کا شکار ہے میں بھی انہی میں سے ہوں میں نے ایک ڈاکٹر صاحب کا یہ لیکچر سنا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ریسرچ کر رہا ہوں اور اٹھارہ سو بچے اور بچیوں سے یہ سوال کر چکا ہوں کہ آپ کا آئیڈیل کون ہے آپ بڑے وکر بننا کیا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے بچے بننا چاہتے ہیں کون وہ فٹ بولر جو مشہور ہے میسی وہ میسی بننا چاہتے ہیں کسی نے کہا جی میں ایک کرکٹر بننا چاہتا ہوں ہر ایک آئیڈیل مختلف اٹھارہ سو بچوں میں سے اور بچیوں میں سے کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں ابو بکر جیسا بننا چاہتا ہوں میسی جیسے بننے کے لیے ہزاروں تیار بیٹھیں کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں عمر فروق جیسا بننا چاہتا ہوں وہ بابر آزم اور شاہد خان افریدی اور شہین شاہ افریدی تو بننا چاہتے ہیں لیکن کوئی بھی عثمانِ گنی جیسا بننے کو تیار نہیں کوئی بھی شیرِ خدا حضرت علی المرتضی جیسا بننے کو تیار نہیں بات تو ترجیحات کی ہے کہ ہم جو ترجیحات ان کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ ترجیحات بچے اڈاپٹ کر لیتے ہیں ہم ترجیحات میں پیچھے ہیں تو دنیا میں بھی پیچھے ہیں اخلاقیات میں بھی پیچھے ہیں اور ہر چیز میں پیچھے ہیں اللہ ہماری اصلاح فرمائے اور ہم اپنی ترجیحات کو بہتر کر سکیں احمد شاکر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ